ایک کہانی ہے یہ اکثر یہ پرائمری کی کتابوں سے پرائمری سے ہی بچے پڑھتے ہیں ہم نے بھی پڑھا تھا پیاسا کوہ تو ابن انشاء نے ذرا پیاسا کوہ کے عنوان پر ایک کہانی لکھی ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائے ایک پیاسے کوہ کو ایک جگہ پانی کا مٹکہ پڑھا نظر آیا بہت کوش ہوا لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ پانی بہت نیچے مٹکے کی تہہ میں تھوڑا سا ہے سوال یہ تھا کہ پانی کو کیسے اوپر لائے اپنی چونک تار کریں اتفاق سے اس نے حکایت لکمان پڑھ رکھی تھی پاسی بہت سے کنکر پڑھے تھے اس نے اٹھا کر ایک ایک کنکر اس میں ڈالنا شروع تھا کنکر ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی پیاسہ تو تھا ہی مٹھال ہو گیا مٹکے کے اندر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنکر ہی کنکر ہیں سارا پانی کنکروں نے پی لیا دے اختیار اس کی زبان سے نکلا حد تیرے سلیمان کی پھر بے سو دھوکر زمین پر گر گیا اور مر گیا اگر وہ کوا کہیں سے ایک نلکی لے آتا تو مٹکے کے موں پر بیٹھا بیٹھا پانے کو چوس لیتا اپنے دل کی مراد پاتا ہرگز جان سے نہ جاتا جانے پالتو جانوں کے بیان میں کچھ جانوں کے بارے میں لکھا ہے مظلم بھینس، گائے، بھیڑ، بکری، بھینس 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 یہ بہت مشہور جانور ہے قدمِ عقل سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور چوپائیوں میں یہ واحد جانور ہے کہ موزی کیسے ذوق رکھتا ہے اسی لئے لوگ اس کے آگے بین بجاتے ہیں کسی اور جانور کے آگے نہیں بجاتے ہیں بیس دودھ دیتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا باقی دودھ، دوالہ دودھ والا دیتا ہے دونوں کے بائمی تعاون سے ہم شہریوں کا کام چلتا ہے تعاون اچھی چیز ہے لیکن دودھ کو چھان لینا چاہیے تاکہ میڈک نکل جائیں بیس کا گھی بھی ہوتا ہے بازار میں ہر جبا ملتا ہے آلو، چربی اور ویٹامن سے بھر پورو نشانی اس کی یہ ہے کہ ٹیپے پر بھینس کی تصویر بنی ہوتی ہے اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے آج کل بھینس انڈے نہیں دیتی مرزا غالب کے زمانے میں بھینسیں دیتی تھیں حکیم لوگ پہلے روگا نے گل بھینس کے انڈے سے نکال کرتے ہیں گائے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی یہ شہر مولوی اسماعیل میرہ ٹھیک ہے شیخ سادی وغیرہ کا نہیں یہ بھی خوب جانور ہے دودھ کام دیتی ہے عزت زیادہ کراتی ہے پرانے خیال کے ہندو اسے ماتا جی کہہ کر کھکاتے ہیں ویسے بچوں سے بھی اس کا یہی رشتہ ہوتا ہے صحیح الخیال ہندو گائے کا دودھ پیتے ہیں اس کے گوبر سے چوکہ لیتے ہیں لیکن اس کو کٹنا کھانا پاپ سمیں دیں ان کے عقیتے میں جو گائے کو کارتا ہے اور کھاتا ہے سیدھا نرک میں جاتا ہے راستے میں کہیں دام نہیں لیتا یہی وجہ ہے کہ گائے دودھ دینا بانکاتے تو ہندو اسے کساب کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں کساب مسلمان ہوتا ہے وہ اسے زباک کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو کھلاتا ہے تو یہ سارے نرک میں جاتے ہیں بیٹنے والا کو روحانی تسکین بھی ہوتی ہے پیسے الگ سے ملتے ہیں جن گائیوں کو کساب قبول نہ کرے انہیں گاوشالہ میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ بھوکی رہ رہ کر تبصیح کرتی ہیں اور قبول کے ٹھونگے کھاتی پر لوگ سدھار جاتی ہیں غیر ملکی سیہاں ان کی فوٹو کھیتے ہیں کتاب میں چاہتے ہیں کھالیں برامت کی جاتی ہیں زارے مبادلہ کمائے جاتے ہیں شاستروں میں لکھا ہے کہ دنیا گائے کے سین گوبر قائم ہے گائے خود کے سید پر کھڑی ہے اس کا گوبر کہاں گرتا ہے پشاب کہاں جاتا ہے یہ تفصیلات بخوف توالت شاستروں میں نہیں لکھی گئی بھیڑ بھیڑ کی خال مشہور ہے بھیڑ کی چال مشہور ہے بھیڑ کا مال بھی مشہور ہے بہت کم بھیڑیں ہمارے طبی کو پہنچتی ہیں جو رشتہ شیر بکری سے ہم نے بیان کیا ہے وہی بھیڑ کا بھیڑیل سے ہے بھیڑیں کہیں کئی طرح کی ہوتی ہیں سفید بھیڑیں کالی بھیڑیں وغیرہ لیکن بھیڑیا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور یکسا چاہت سے لکمہ بناتا ہے اس جانور میں قربانی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انسان اس مادے سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے گوشت کھا جاتا ہے خال بیج دیتا ہے گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی لیکن دودھ یہ بھی دیتی ہے عام طور پر صرف دودھ دیتی ہے لیکن زیادہ مجبور کرے تو کچھ مینگنیاں بھی ڈال دیتی ہیں جن بکریوں کو شہرت عام اور بقائیں دوام کے دربار میں جگہ ملی ہے ان میں ایک گاندھی جی کی بکری تھی اور ایک اخفش نامی بزور کی روایت ہے کہ وہ بکری نہیں بکرا تھا معقول صورت یہ جو شاعری میں اوزان اور بہروں کی بدت ہے یہ اخفش صاحب ہی سے منصوب کی جاتی ہے بیٹھے فعلات ان فعلات کیا کرتے تھے جہاں شاک ہو تصدیق کے لئے بکرے سے پوچھتے تھے کہ کیوں حضرت ٹھیک ہے نا تو وہ بکرہ اللہ اسے جنت میں یعنی جنت والوں کے پیٹ میں جگہ دے سر ہلا گر ان کی باقبار ساتھ کر دے اس بکرے کے نسل بہت پہلی پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں سوتے جاگتے اس کے موں سے یسر یسر جی حضور جی جناب بجا فرمایاں وغیرہ نکلتا رہتا اسے بات سننے اسے بات سننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جن ملک میں بہت انصاف ہو ان میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پینے لگتی ہیں جترا علمہ اقبال کے ایک شیر میں محمود اور آیاز ایک صرف میں کھڑے ہو کر ہو جاتے تھے اس میں فائدہ یہ ہے کہ شیر پانی پینے کے بعد وہیں بکری کو دبوچ لیتا ہے اور اسے ناشتہ کے لئے زیادہ دور نہیں جانا پہلے گدھا گدھا بڑا مشہور جانوار ہے گدھے دو طرح کے ہوتے ہیں چار پاؤں والے اور دو پاؤں والے سینگل میں سے کسی کے سار پہ بھی نہیں ہوتے ہیں آج کل چار پاؤں والے گدھوں کی نسل گھاٹ رہی ہے اور دو پاؤں والوں کی نسل بڑھ رہی ہے گھوڑے کی شکل ایک حد تک گدھے سے ملتی ہے بعض لوگ گدھے گھوڑے کو برابر سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں دونوں کو ایک تھان پر بانتے ہیں یا ایک لاتھی سے ہاک نہ شروع کر دیتے ہیں اگر گدھا اس پر اطراب کرے تو کہتے ہیں سنو ذرا اس گدھے کی باتیں سوچنے کی باتیں اگر گھوڑا کسی لائق ہوتا تو حضرت عیسیٰ اس پر سواری نہ کرتے ہیں گدھے کو کیوں پسند کرتے ہیں شائروں نے یہ بھی گدھے کی ایک خوبی کی تعریف کی ہے خرے عیسیٰ ہو یا کوئی اور گدھا اگر وہ مکہ بھی ہو آئے تو وہ گدھا ہی رہتا ہے دوسرے جاملر بشمول آدمی تو اپنی اصل بھول جاتے ہیں واپس آ کر ارکاب کے دوم چھلے لگا لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک زمانہ میں گدھوں کی مشاہبت گھوڑوں کی بجائے آدمیوں سے زیادہ تھی غالب اپنے محبوب کے دروازے پر کسی کام سے گئے تھے اس کا پازبان یعنی دربان ان کو حضرت عیسیٰ کی سواری کا جانور سمجھ کر بوجہ احترام چھپ رہا لیکن جب انہوں نے کنوتیاں جھارگار اس کے قدم لینے کی کوشش کی تو سمجھ گیا کہ وہ نجم الدولہ دبیر المولد مرنہ صد اللہ کا غالب ہے چنانچہ کما ہم کو ہم بند سلو کی ناظرین یہ کچھ میں نے مضمون پڑھے ہیں ابن انشاء کی کتاب مردو کے آخری کتاب سے آپ کو کیسے لگیں پسند آئے ہوں گے اور ضرور پسند آئے ہوں گے کہ ابن انشاء ہمارے بہت عظیم لکھاری ہیں اور بہترین تم جو مضا ہے ان کی تحریروں میں بہرحال یہ ہمارے پیش کرنے کا جو کوئی انداز ہے اس پہ آپ فیڈ بیک دیں گے لائک کریں گے کمیٹس کریں گے اور ہمارے سٹائنل کو سبسکرائب کریں گے کیوں گے ہر آنے والی اپنی ویڈیو جوے وہاں خون میرسے بہت شکریہ بہت شکریہ